بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی کے فوڈ ریسپی میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج کے ہمارے ریسپی ایک کانٹیننٹل سوپ کی ریسپی ہے یہ عرب امارات کے باشنوں کا خاص سوپ ہے اس کا نام ہے کریم آف چکن سوپ اب آپ اس کو بہت ہی آسان طریقے سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں سوپ کی بہت ہی آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ریسپی انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کی سکرین پر لکھ دی ہے اسے آپ نوٹ کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سوپ کے لئے سب سے پہلے ہم یخنی کا سٹاک تیار کریں گے یخنی کا طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے سے بتاتے ہا رہے ہیں آپ کو تین لٹر پانی میں ایک کلو چکن ایک گاجر دو پیسوں میں کاٹ کے وہ ڈالیں گے ادرک کا چھوٹا سا پیس دو پیسوں میں کاٹ کے وہ ڈالنا ہے دو دھانے بڑی لیچی کے تین سے چار دھانے لونگ اور تین سے چار دھانے تیز پات کے یہ ڈال کے ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے درمیانی آگ پہ چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد ہمارا چکن کا سٹاک بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم چکن کو اس میں سے نکال لیں گے اور چکن کو ہڈیوں سے الگ کر لیں گے چکن کو ہڈیوں سے الگ کر گے ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی کیوبز کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کے بعد ہم نے سوپ کا جو بیسک ہے وہ تیار کرنی ہے سوپ کی تیاری شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے سوز پہن لینا ہے اس میں ہم نے ہاف کپ آئیل ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹکڑا بٹر کا بھی ساتھ ڈالنا ہے اور ان کو گرم کرنے کے بعد اس میں بلکل باریک سلائس کٹنگ میں پیاز ایک کپ ایڈ کر کے اس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد لائٹ براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیور سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے ان دونوں کو لائٹ براؤن ہونے کے بعد اس میں ون کپ فلور یعنی میدہ ایڈ کر کے اس کی بھنائی کریں گے بھنائی اتنی دیر تک کریں گے کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے گا جب میدے کا کلر گولڈن ہو جائے تو پھر ہم اس میں یخنی کا جو ہمارے پاس سٹاک ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ کی بھنائی کے بعد ہمارے پاس جو میدہ ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں چکن سٹاک یعنی یخنی جو ہمارے پاس تیار ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہمارے سوپ کی بیسک وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں ٹیسٹ لگائیں گے ٹیسٹ میں ہمارے پاس چکن پاورڈر وائٹ پیپر اور سالٹ ہوگا اس میں ہم نے سب سے پہلے چکن پاورڈر ٹو ڈیبل سپون ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس وائٹ پیپر ہے وائٹ پیپر پاورڈر وان ٹی سپون دین سالٹ وان ٹی سپون ایڈ کر کے تین سے چار منٹ کے لیے فل فلیم پہ اس کو پکائیں گے جب یہ بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک مل مل کے کپڑے کے ساتھ سٹین کر لیں گے یعنی کہ چھان لیں گے یہاں پر دیکھیں کہ بلکل بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ایک مل مل کے کپڑے کے ساتھ چھان لیتے ہیں اسٹین کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرا ساوس پین لیا ہے اس کے اوپر مل مل کا کپڑا باندھ کر ہم نے جو ہمارا سٹاک تیار ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو سٹین کر لیں گے یہاں پر ہمارا جو سٹاک ہے وہ سٹین ہو چکا ہے اب ہم اس کو فائنل ٹچ لگائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس جو چکن کیوبز ہم نے کٹنگ کر کے رکھی تھی وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو سے تین منٹ اس کو فل وائل کریں گے فل فلیم پہ اس طرح سے اس میں چکن کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا تو لاس میں ہم نے اس میں فریش ملک کریم ڈال لی ہے پانچ سو ایمل پانچ سو ایمل فریش ملک کریم ڈال کے ہم نے دو سے تین منٹ اس کو وائل کر کے اس کو ڈن کر لینا ہے یہاں پر فریش کریم اس میں ڈال دی فریش کریم ڈالنے کے بعد دو تین منٹ کی کوکنگ کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو ڈن کر لی ہے اب ہم کریم آف چکن سوپ کی فائنل سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہم نے بریٹ کروڈنز تیار کرنے ہے آپ کو گھر میں بریٹ کروڈنز کی جو سائڈیں ہیں وہ اس کو کاٹ کر بریٹ کی کی کٹنگ کر لیں گے کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے ایک فریش پہنل لینا ہے اس میں آئل کرم کر کے یہ جتنی بھی کیو ہے ہمارا اس میں ڈال کے ہم اس کو لائٹ فلیم پہ سوتے کریں گے سوتے کرتے جائیں گولڈن براؤن ہوگا ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے پانچ من تک یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا پانچ من کے بعد ہماری بریٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے یہ ہمارے بریٹ کرو ٹنز تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور سوپ لیتے ہیں سوپ ایک باؤل میں ہم نے سوپ لینا ہے باؤل میں سوپ لینے کے بعد ہم اس پر گارنش کرتے ہیں گارنش کرنے کے بعد ہمارا سوپ ہے سرف کے لئے تیار ہے اب آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ